آپ دیکھ رہے ہیں رفتانیو چینل سب سے تیز سب سے آگے ہم آپ کو بتا دی کہ اتر پردیس میں پترکاروں پر ہو رہے ہیں اتر پردیس کے ساجانپور جلے کے سمست پترکاروں نے پردیس میں اتر پردیس میں پترکاروں کے ساتھ کھڑا ہو کر راجعہ پال کو گیاپن سوپنے کے ساتھ ساتھ اپنا ورود درج کراتے ہوئے پترکار ایک تا جندہ واضح پترکاروں پر اتپیڑن اب نہیں سہیں گے نہیں سہیں گے کہ نعرے لگائے ساجانپور میں پترکار سنگر سمیتی کے نیترک میں جنپت کے سمست پترکار کلٹیڑ میں جمع ہوئے اور انہوں نے جلالہ باد استیتی پترکار انوراگ مصرہ راجعہ مصرہ پر سپا نیتا ویجندر سنگھ دوارہ اپنے پتر کی ہتیا کے لگائے گئے جھونٹے آروف کا ورود ہی نہیں بلکہ چمکر نندہ کی تتھا ساتھ ہی پر درج میں پترکار اوپر حملے کی نندہ کرتے ہوئے ساتھ ستروں کے گیاپن مہدیم سر راجبال سے مانگ کی ساجانپور سے منوج مصرہ کی یہ ہے ریپورٹ مکدر میں پترکار کو سچ لکھنا دھوبر ہو گیا ہے کہ وہ اپنی موت چن رہا ہے اور ہم لوگ کفن مان کر کے پرشاہستان کی بات جنتہ تک پہنچاتے ہیں جنتہ کے بعد پرشاہستان تک پہنچاتے ہیں میڈیٹ کی روپ میں کام کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ انیہ یہ ہوتا ہے کہ جو کانون منایا گیا ہمارے حط میں ان کانونوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر کے ہمارے ساتھ پسپلن کیا جا رہا ہے جو کی کتبی برداشت نہیں ہوگا آج گیاپن کی جو ہم لوگوں نے شروعات کی ہے وہ یہیں تک سیمیت نہیں ہے یہ ہماری بات شاہستان پرشاہستان نہیں سنتا ہے تو اس کے لئے ہم آگے کچھ بھی کر گوجرنے کے لئے بات دھوں گے آج گیاپن دیا ہے کیا مانگیاں ہیں آپ لوگ کی دیکھئے یہ شاہستان پور ہی نہیں بلکہ پورے اتر پردیس میں پترکاروں پر جو حملے ہو رہے ہیں لگاتار ان کی پٹائی کی جا رہی ہے پرشاہستان دوارہ شاہستان دوارہ اس کی اندیکھی کی جا رہی ہے اور ان کو فرجی مقدمے جو درج ہو رہے ہیں اس کے سمبند میں پترکار سنگر سمیتی کے وینر تلے ایک بات اور بتانا چاہیں گے پترکار سنگر سمیتی جو ہے یہ اس تھائی وینر ہے کوئی اس تھائی وینر نہیں نہ کی کوئی سنگٹھن ہے کسی بھی پترکار پر کوئی ماملہ ہوتا ہے تو یہ پترکار سنگر سمیتی کے مادیم سے ہم لوگ اکتریت ہوتے ہیں اور اکتریت ہو کر کے ساسن اور پرساسن کو اپنی سمسیاں سے افغت کراتے ہیں اور یہ سا جہاں پور جنپد کے جلالاواد تھانا چھتر میں ایک ماملہ ہوا ہے پترکار راجو بسرا پر ایک مقدمہ فرجی درج کیا گیا ہے اس کے سمبند میں بھی آج مہامہیم کو سمبودت گیاپنج مانی جلادکاری کے مہدہ سے سٹی مجیسٹیٹ جی کے دوارہ دیا گیا ہے اور پورے جنپد میں پترکاروں پر اگر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ظلم اور جیاتی کی جائے گی تو پترکار سنگر سمیتی ایٹ سیٹ بجا کر کے ان کا موچوڑ جواب دی گئے ان کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی پترکار پر کوئی بھی حملہ یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ان کے اوپر انیتک کارے یا جلم برداست اب نہیں کیا جائے گا اب بہت ہو گیا اب پورے اترپردیس میں میں یہ مانگ کرتا ہوں ساسن سے بھی اور سرکار سے بھی کہ اترپردیس میں پترکاروں پر جو بھی حملے کیا جا رہے ہیں ان پر تتکال پروہ سے کارروائی کی جائے اور جو فرجی موقت میں درستی اجار ان کو باپس لیا جائے آپ لوگوں نے کیا اس پر کیا مانگ گئے ہیں کیا کہنا ہے آپ ہماری سرپردیس میں مانگ ہے کہ جو پریشاپ کانسری ہمارا جو ہے اس نے جو جو پیاروپ بنا رکھا ہے کہ جو پتکار ہے جس پتکار پر جو کوئی بھی کارروائی کر ہوتی ہے تو پرسند رشتیہ اس کی کارروائی جب وہ سنشک کی جائے جب اس کی جاز ہونی چاہیے آج رکل کیا ہوتا ہے کہ ستہ پچھ میں دھونگ گئی دکھاتے ہوئے پولیس کرمی یا جو بھی یہاں کی ادھکاری ہیں وہ سیدھے کرپتاری کی مانگ کرتے ہیں اور پتکار کو دائرٹ رہی کرپتار کر لیتے ہیں جبکہ اس نے کوئی نا تو کوئی مطر کیا ہے اس نے کوئی کام کیا ہے جس طریقے سے جو برسلوکی کی جا رہی ہے مارپیٹ کے یارے جیسے ساملی میں ہوئی ہے نوڑا میں ہمارے تین پرکار پھکڑے گا ہے جس میں ہماری ایم ڈی نیشل لائیب سے جو ہے اس کا سنگ جی ہے اور انسل اوشب جی ہے جو انکر ہیں اور ان کے سمپادک ہیں کنام انوڑ جی تو ان کو جس طریقے سے کرپتار کیا گیا ہے نہ تو کوئی ان کو بتایا گیا نہ ان کو فون کیا گیا کہ ایسی کو کارروائی ہونے جا رہی ہے اگر انہوں نے ڈیبیٹ کی تھی سنگچنٹی آتی لیکن ان کو جس طریقے سے گپتار کیا گیا ہے جو بچک کیے وہ بہت ہی نندنی ہے وہ پتکار اور سوتے اسطم کے لیے ہنکار رکھا ہے جس طریقے سے چاہے وہ کوئی بھی چینل ہو کوئی بھی پیپر ہو ہمارے پتکار بھائی ہیں اب آرکون کو سنسطہ سے جلے ہوئے ہیں اور کلم جس طریقے سے کتاگرات کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی سوچنی اور نندنی ہے ہم ساسن سے مانگ کریں گے پرساس سے مانگ کریں گے جس طریقے سے پتکاروں سے اتکچا لگاتار ہوتا آ رہا ہے وہ بہت ہی نندنی ہے اور نیاسا جنت ہے اگر کوئی بھی پتکار کہیں پہ سنلیت پایا جاتا ہے تو پرسن کاربائی ہونے چاہیے ہمارے جلے کے جو بھی پتکار ہیں یا جو بھی ہمارے سنگٹھانے ان سے جانکاری لینے چاہیے اس کے بعد کوئی بھی کاربائی کرنی چاہیے جبکہ ہماری ستھائی سمیتی بھی بنی ہوئی ہے ستھائی سمیت میں یہ بات رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی پتکار کہیں پہ کسی پرگڑا میں پایا جاتا ہے سلیپ پایا جاتا ہے یا اس کے پرس کوئی پردان یا کوئی نیتا ہے یا دبنگ کوئی پردان یا ٹائپ کا بیٹکر کو تیریر دیتا ہے تو اس پہ پہلے تو ایک نوٹس جاری ہونا چاہیے اس پہ یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ سامیل ہیں نہیں سامیل ہیں اس کے بعد اس پہ کاربائی کرنی چاہیے اور وہ ہم پتکاروں ساتھ میں ایک میٹنگ کرنی چاہیے ان سے جانکائی لینی چاہیے جس طریقے سے پرکڑا اچھل کر آیا ہے وہ کیا ہے آخر اس میں پورا ماملہ کیا ہے اس کا نچوڑ کیا ہے تب اس پہ کاربائی کرنی چاہیے لیکن ہمارا سازن پرسازن ستہ کی حانک لکھاتے ہوئے ڈائریک گرتار کر لیتا ہے اور جس طریقے سے دبنگ آج کار ہاتھا پائی کر رہے ہیں پولیسیاں جو اپنی حیوانیت دکھا رہی ہے اور گنڈے ہی دکھا رہی ہے بہت ہی نرمدری ہیں ہم لوگ مانگ کرتے ہیں جو بھی پتکار پر جن پر فرجی مقدمہ لکھیں ان پر تتکال کاربائی ہونی چاہیے ان کو ریا کرنا چاہیے دوسری بات ہے کہ ہمارے ڈسٹرک سہہ جہاں پور میں راجیو مصرہ جو انواز مصرہ جی ہیں ان کے پر فرجی مقدمہ لکھایا گیا جبکہ فرجی مقدمہ آج یہ کہے نہیں ہیں ان کے پر کئی مقدمے ہیں نو مقدمے درز کیے گئے ہیں اور وہ سارے فرجی ہیں ساسن بھی جانتا ہے پرساسن بھی جانتا ہے لیکن اس کے باب دودھ بھی ان کو 302 کے کیسے پر فسائے گیا ہے کیول اس لیے کہ وہ راجی نامہ کریں یا ماں بھی مانگیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا پتکار کبھی جھکے گا نہیں چاہے وہ اپنی جان پہ کھیل جائے جگندر سنگھ جیسے پتکار یہاں پہ ہیں اور رہیں گے موجود رہیں گے ساسن پرساسن کبھی پتکار کو دھکا نہیں پائے گا نہ ہی ان کی کلم کو روپ آئے گا